اسلام علیکم گرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور بجلی جانا شروع ہو گئی ہے کراچی کے اندر دوبارہ اور باقی ملک میں جیسے ہی یہ شروع ہوتا ہے لگتا ہے کراچی میں ساری پولٹیکل پارٹیز اس کو کیش کرانے میں لگ جاتی ہیں اور اپنے بینڈیڈز نکال کر پہنچ جاتی ہیں پلے کارڈز بنا کر جا کے ان کو عوام کے سامنے سامنے آنے کا موقع مل جائے اور وہ ہی اپنے پرانی کہانیاں دلنا شروع کر دی کیا اس کا یہی حال ہے آپ کے خیال میں میرے خیال میں تو نہیں ہے باہرحال تو کچھ مشورے ہیں جو ان پولٹیکل پارٹیز کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے سب کے لیے ہیں جو ہمیں آپ کے سامنے رکھنے جاتے ہیں سب سے پہلے تو ایز عوام ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اپنے بینڈی کا خرچہ کم کریں اور خرچہ کم کرنے کا آسان طریقہ جو یہ ہے کہ گرمیوں میں گرمی بڑھ جاتی ہے تو ہمارے چاروں طرف اگر بڑے بڑے درخت ہوں تو ان درختوں کی وجہ سے ہمارے ایریا کا ٹیمپریچر کر جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں ایر کنڈیشنر کم سے کم تین ڈگری کم پہ جلانا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا جو بڑی کا بل ہے وہ آٹوماتکلی ٹوئنٹی تھرٹی پرسین گر جائے گا نمبر ون نمبر ٹو جن فوراں تو درخت نہیں لگ سکتے تو گھروں کے اوپر گملوں کو الٹا کر کے لگایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی چھت کا ٹیمپریچر گر جاتا ہے تیسرا آپ گملوں کو سیدھا کر کے اس میں پودے لگا سکتے ہیں جس کے اندر آپ اپنے سبزیاں بھی اگا سکتے ہیں جس سے بھی آپ کا ٹیمپریچر گر جائے گا اور آپ کو سبزیاں بھی ملنا شروع جائیں گے چوتھا اور پیرمنٹ سلیوشن جو کہ ہمارے لوگوں کو انٹرپنورز کو اور گورنمنٹ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کچھ سال پہلے تک ٹیلی فون کی لائن لینے کیلئے پرائم منسٹر تک کو خط لکھنا پڑتا تھا بلکل اسی طریقے سے اس کا حل یہ کیا گیا کہ منوپلی کو توڑ دیا گیا اور منوپلی کو توڑنے کے بعد ملٹپل بجلی کی ٹیلی فون کی کمپنیز بنا دی گئیں اور اب آج پاکوڑوں کی طرح ٹیلی فون کی لائنیں اویلیبل ہوتی ہیں بلکل اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ڈسٹریبوشن کی کمپنیز ہیں ان کو بھی تک نہیں توڑا گیا ہے وہاں پہ منوپلی منٹین ہے وابٹا ہے ہیدر آباد الیکٹر کمپنی ہے کراچی الیکٹر کمپنی ہے اور کراچی میں الیکٹر کمپنی کو بیچا جارہا ہے چائنیز کو اور اس کے بعد تو منوپلی توڑنا اور بھی مشکل ہو جائے گا تو اس کا سلیوشن کیا ہے سلیوشن یہ ہے کہ الیکٹرک سٹی کی جو کمپنی کی منوپلی ہے اس کو توڑا جائے اور انہی وائرس کی اوپر ملٹپل ڈسٹیبیوشن کی سروس کو ویلیبل کیا جائے اور ٹینٹر کھولے جائیں کہ اور لوگ بھی آئیں اور انوپلیسٹ کریں انفرسٹرکسر کے اندر جا کے ایک کمپنی جو سروس پروائیڈ کر رہی ہے اس پر لوڈ آنے کے بجائے پانت سات دس کمپنیاں آئیں اور ڈسٹیبیوشن کے اندر شامل ہوں اور یہ جو مسئلہ ہے یہ کمپٹیشن کے ذریعے ہلڈی کمپٹیشن کے ذریعے کچھ عرصے پہلے نیپرا کے ہماری وکیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا بلکل ہو سکتا ہے لیکن کہ آج تک کسی نے بجلی کی کمپنی کی بنانے کی ریکویسٹ ہی نہیں ہوئی تو میں آپ سب لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ یوٹیوب پہ گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ پرائیویٹ ڈسٹیبیوشن کمپنیز کون کون سے شہروں میں ہیں لنڈن میں ہیں ہیسٹن میں ہیں نیویورک میں ہیں اور کل اتفاق سے میری مصطفیٰ کمال سے بھی دھننے سے ریلیٹر بات ہوئی تو انہوں نے بکھا کہ ہمارے بھی ایجنڈ میں شامل ہے لیکن جب تک ان کا ایجنڈا آئے گا وہ آئے گا ہم ایسا ہم اگر آپ کی کمپنیز میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو اس کے لیے نیپرا کے اندر فورا درخواست داننے چاہیے کہ ہم بھی ایک ڈسٹریبوشن کمپنی بنانا چاہتے ہیں اور آپ ہیسٹن اور لنڈن اور ڈیفرن شہروں کے اندر گوگل کریں کہ کون کونسی کمپنی آئے ہیں ان کو لکھیں اور ان کے ساتھ پارٹنشپ کی آفر کریں اور ان کے ساتھ مل کر یہاں پر آپ کیس فائل کر دیں کہ آپ بھی ڈسٹریبوشن کمپنی بنا سکتے ہیں پانچ سوہ سلوشن کیا ہے وہ ہے جس سولر پینلز تو اب آج اتفاق سے میرا صدر جانا ہوا فریزر، ریفریجیٹ اور سارے ہی بارہ وولٹ کے آویلیبل تھے پانی کی موٹریں تک آویلیبل تھیں تو اگر ہم اپنی بجلی کی جو اگین اگر ہمارے پاس بل آ رہا ہے تو ہم اس کی جگہ سولر پینل لگا کے اپنے بل سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں اور یہ جو بجلی جانے کا مسئلہ ہے اس سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں کراچی کے اندر اور باقی ملک کے اندر بھی ریورس میٹرنگ کا آپشن کھل چکا ہے اور وہ کھلنے کے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نارملی سولر پینل کے ساتھ بیٹرییاں اور انورٹر لگاتے ہیں اور ریورس میٹرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک میٹر اور لگایا جاتا ہے اور آپ کے جو بجلی آپ دن میں پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں فرس گیزیاں آپ نے سو کلو وارٹ پروڈیوس کری اور پچاس استعمال کری تو پچاس آپ نے بجلی کی کمپنی کو بیج دیے رات کے ٹائم میں بجلی نہیں بن رہی تو آپ نے رات کے ٹائم میں بجلی کی کمپنی سے بجلی خرید لی تو اب آپ کا جو بیٹری کا خرچہ تھا وہ ختم ہو گیا انورٹر کا خرچہ تھا وہ ختم ہو گیا آپ نے جتنی بھی بجلی پروڈیوس کری وہ سیدھی کی سیدھی الیکٹر کمپنی کی سپلائی میں ایکسٹر جو آپ کے پاس سے پروڈیوس ہو رہی تھی وہ دے دی اور رات کے ٹائم پہ آپ نے بجلی کی کمپنی سے وہ خرید لی اور اب یہ جو بجلی کا مسئلہ تھا جو کاسٹنگ تھی وہ ختم ہو گئی تو یہ کچھ مشورے تھے جس کے ہمیں فوراں ہمیں ہم سب کو مل کے یہ مسئلہ سولف کرنا ہے یہ ایک گلوبل چیلنج ہے جس کے اندر جیسے جیسے لوگوں کی تگڑی ہوتی جارہی ویسے ویسے ایر کنڈیشنر سستے بھی ہوتے جارہے ہیں اور ہم سب ایر کنڈیشنر کے عادی ہوتے جارہے ہیں اور ایسی لگاتے ہیں اور جس کی ویسے بجلی کی ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے اور ریکوائرمنٹ بننے کے ساتھ ساتھ بجلی کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو یہ ہے اس کی چھوٹے سی مختصر سے کچھ سلیوشن آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ڈاؤنلوڈ کر کے بھی شیئر کر دیجئے گا اور جتنے بھی ایسے لوگ ہوں جو آپ سمجھتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ان کو بھی شیئر کر دیجئے گا کوئی سوال ہوں تو ضرور کامنٹ میں لکھئے گا ایک اور ویڈیو بنا کے جس کے اندر میں جو میرے پاس جو علم ہیں میں وہ آپ بڑی خوشی سے شیئر کر دیں خیال لکھئے گا اسلام علیکم